اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ ایک مرتبہ کسی راستے سے اپنی سواری پر گزر رہا تھا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس قدر شدید ہوا کہ شدید زخمی ہو گیا اب یہ اپنا قصہ بیان کرتا ہے کب کہ جب تین مہینوں تک اسے ہوش نہ آیا تین مہینوں تک یہ شخص یہ خادم فرش ازا قومہ میں پڑھا رہا جب تین مہاں بعد اسے ہوش آیا تو اس نے اپنا قصہ بیان کیا کہنے لگا کہ جو ہی میرا ایکسیڈنٹ ہوا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا میرے چاروں طرف آگ آ گئی ہے کیوں کیونکہ میں اگرچہ فرش ازا کی خدمت کرتا تھا مگر میں گنہگار انسان تھا خدا ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھیں کہنے لگا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کیا حولناک صورتحال ہے چاروں طرف آگ ہے ایک انتہائی ڈراؤنا چہرہ میری طرف آ رہا ہے اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ ملک الموت ہے جو میری روح قبض کرنے آ رہا ہے اور عذاب کے فرشتے میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے عذاب دینے کو تیار ہیں اسی اثناء میں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا وہ کیا منظر دیکھا کہ آسمان سے ایک سواری اتر رہی ہے اور سواری کس کی ہے کسی عام ہستی کی نہیں ہے سواری رسول خدا اور ان کی دختر جناب فاطمہ زہرہ کی ہے سلام اللہ علیہ میں نے دیکھا کہ ملک الموت رسول کو آتے دیکھ کر انہیں سلام کر رہا ہے اور سلام کرنے کے بعد رسول میری حالت پوچھ رہے ہیں تو بتاتا ہے یا رسول اللہ اگر سے آپ کی امت کا ہے مگر انتہائی گنے گار ہے رسول جب پلٹ کر جانے لگے اور میں انتہائی ناومید ہو گیا شہزادی زہرہ کی سواری اپنے بابا کے قریب جاتی ہے اور بابا کو مخاطب کر کے کہتی ہے بابا میرا اس امت پر ایک حق ہے میرا آپ پر ایک حق ہے کہ جب آپ نے حسین کی شہادت کے بدلے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے زہرہ تیرے ہر چانے والے کو بخشوایا جائے گا اے بابا یہ میرے بیٹے حسین کے عذا خانے کا خادم ہے یہ میرے بیٹے کی عذا داری کی خدمت کرنے والا ہے میں راضی نہیں ہوں اگر اسے عذاب ہو جائے اللہ اکبر رسول خدا نے اس فرشتے کو حکم دیا کہ اس سے تمام تر سختیوں کو دور کر دیا جائے اور اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہا اے زہرہ آپ کیا چاہتی ہیں جواب ملا ہے بابا میں یہ چاہتی ہوں چونکہ یہ میرے بیٹے کے عذا خانے کی خدمت کرتا ہے خادمین کا مقام سمجھئے گا عزیزو چونکہ میرے بیٹے کے عذا خانے کی خدمت کرتا ہے مجھ سے بڑی محبت رکھتا ہے میری خاطر میرے حسین کے عذا خانے کی خدمت کرتا ہے میں چاہتی ہوں کہ اس کے گناہوں کو بھی بخش دیا جائے اور اسے مزید بیس سال کی محلت دے کر اس دنیا میں پلتا دیا جائے تاکہ جب تک زندہ رہے میرے بیٹے کے عذا خانے کی خدمت کرتا رہے اللہ اکبر یہ وہ توفیق ہے یہ وہ بدلہ ہے جو سیدہ کی معرفت اور محبت رکھنے والوں کو دنیا میں ملا کرتا ہے یہ فقط دنیاوی اور انتہائی چھوٹا فائدہ اور توفہ ہے جو سیدہ کی معرفت کے بدلے ملتا ہے یہ بہت چھوٹا اثر ہے اور اس سے کئی زیادہ بڑے اثر ہیں حضرت سلمان محمد رضوان اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا مجھ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں من احب ابنتی فاطمہ فہوا معی فالجنہ اے سلمان جان لو جو شخص بھی میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گا اثر دیکھئے گا معرفت کا فہوا معی فالجنہ وہ جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا